حضرت عبدالروف انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا وہ دیو بندی مسلک سے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے والدان ان سے ناراض ہیں کیا کریں یہ تو آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ مسلکوں کی وجہ سے ناراضگیاں اور نمدیاں یہ تو عقل سے بالاتا رہے ہیں یہ تو راستے ہیں اب مسلک تو سلوک سے سلوک میں راستہ چلنے کا راستہ کہ سالہ کا یسرک میں نہیں چلنا تو چلنے کے راستے کو مسلک کہتے ہیں یہ منزل نہیں ہوتی لہٰذا اببہ ایک راستے سے جا رہا ہے بیٹا دوسرے راستے سے اگر جا رہا ہے منزل دونوں کی مسجد ہے تو میرے خیال اببہ اور بیٹے کا اختلاف ہونا نہیں چاہیے چار دوست ہیں وہ مختیر راستوں سے مسجد پہنچ رہے ہیں تو پہنچ جانا چاہیے اب یہ کہنا کہ جا راستے بدل گئے لہٰذا ہمارا تمہارا دوستانہ ختم تو یہی وہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا یہ امت کی نہ سمجھی نتیجہ یہ ہے کہ آج امت جو ہے جس سر فٹول کا شکار ہے آپ کے سامنے ہے نہ کسی کی نظر میں کسی کی عزت قائم رہی نہ کسی کی نظر میں کوئی حیثت قائم رہی کہ مسلک الگ ہوگی یہ دیوبندی ہے لہٰذا اس کو راندر درگا کر دو یہ بریلوی ہے یہ تو مشریک ہے اس کو بگا دو یہ وہابی ہے یہ سلفی ہے بس یہ اس کو ہماری مجلس میں پینڈنے کی اجازت نہیں ہے غستاق ہے بیعدب ہے بس یہ حالانکہ یہ سارے مسلک ہیں اور مسلک میں نے پیدا مسلک کہتا ہے چلنے کا راستہ تو چلنے کے راستے میں آپ فیزیکلی زندگی میں کتنے اختلاف کرتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے راستے کہے ٹھیک آپ اس در سے آئے میں ادھر سے آتا ہوں آپ وہاں سے آئے میں یہاں سے جاتا ہوں تو کوئی نہیں کہتا ہے جس اکی ہے چلو جی منزل سب کی ہے کہ ہم نے یار اس جگہ ملیں گے ہم ان سارے مسلک کی منزل منزل محمد یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ منزل ہے تو اگر ڈیفرن راستوں سے اگر ایک منزل پر لوگ پہنچ رہے ہیں تو ان کا آپس میں سر پھٹھول کرنا یہ عقل سے بھی بالاتار ہے اور دانش اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی نتیجہ یہ کہ آج امت اس لئے پستی میں جا رہی ہے آج یہ ظالم اور جابر قسم کے کفار بادشاہ جو ہے اس لئے آج امت کے اوپر جہچھائے جا رہے ہیں اور ہمارے مسلمہ حکمانہ کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ یہ زہر جو ہے نا یہ فرقہ واریت کا یہ اثر میں اس کی انجیکشن لگ گئے خدارہ اس سے بچ جائیے دیوبندی ہونے سے بریلوی ہونے سے اہلِ حدیث ہونے سے سلفی وابی ہونے سے کوئی کافر جدار اسلام سے خارج نہیں ہوتا سارے نبی کی امتیں ہیں ورنہ آپ اپنے آپ کو نبی کی امت بنا کے باقیوں کو امت سے نکال دیں تو آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر دیں آپ نے اس کی امت کم کر دیئے جبکہ ان کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ اذا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پانی کی طرح سمندر بہرہ ہے حالانکہ وہ سمندر نہیں تھے وہ انسانوں کے سر تھے یوں بہرہ جیسے سمندر دریا کی طرح بتایا گیا یہ ان کی امت ہے تو اتنی بڑی امت نبی کی ہوگی جو اذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عالمِ مثال میں دکھا دی تو کیا صرف دیوبندی ہوں گے یا صرف بریلوی ہوں گے یا صرف اہلِ حدیث ہوں گے یہ اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم نے آج اپنے دین کو برباد کر دیا اور نتیہ یہ ہے کہ ایک عام چھوٹا آدمی جو ہے وہ دوسرے مسئلے کے بڑے سکالر پر تومتیں لگا دیتا کفر کی شرق کی بدت کی اور کیا کیا سر پٹھو لو رہا ہے یہ رویہ اچھا نہیں ہاں حضرت حکم العمت مجدن دی ملت مولانا شب علی تھانوی رحم اللہ تعالی نے بڑا بہتری اصول بتایا فرمایا اپنے مسئلوں کو چھوڑونا اور دوسرے کے مسئلوں کو چھوڑونا اپنے مسئلوں کو چھوڑونا دوسرے مسئلوں کو چھوڑونا وہی والی بات ہے یعنی اپنے راستے پر آپ لگ رہے ہیں دوسرے راستے کو چھوڑے نہیں آپ اپنی منزل پر پہنچے وہ اپنی منزل پر خود ہی پہنچے گا اگر وہ کوئی مسٹیک کر رہا وہی جواب دے آپ کو کیا پریشانی ہے لہذا اس سے یہ امت جڑے گی لہذا آپ کی والدین کا آپ کو دیوبندی ہو نہیں ایک بریلوی الٹے بانز بریلی کا علاقہ جہاں آل حضرت مولانا آمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وہاں تھے اور وہاں سے ان کا یہ مسئلت چرا ان کی طرح نسبت ہے تو یہ اب وہابی عبدالوہب نجدی بہت بڑے محدیس بڑے جو اب متبع سنت شخص سے اور نیک نیتی سے اعتبار سنت چاہتے تھے ان کی طرح نسبت ہے تو بھئی ان نسبتوں کی وجہ سے یہ نام ہے یہ نام اٹسیلف کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کفر و شرک کا نشان نہیں ہے اس لئے امت کو ایک ہو کے نیت چلنا چاہیے ہاں آپ کو جو مسلک سمیم میں آ گیا جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہے میں تو کہتا ہوں کہ اب میں جو بات کہا رہا میری بات پہ آپ عمل نہ کریں ہیں کہ آپ کی مرضی ہے آپ کو جس عالم پر اعتماد ہے اس عالم کا دامن تھاملے اور اللہ سے اخلاص مانگ کے چلتے رہے نہیں سمیم میں آتا اللہ سے دعا کریں اور نبی نے دعا بتا دی اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی مجھے توفیق دے دے مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنی کی مجھے توفیق دے دے نبی یہ دعا بتا گئے یہ دعائیں پڑھیں سب صبح شام خود ہی اللہ تبارک و تعالی اس جماعت حقہ کے ساتھ جوڑ دیں گے جو اللہ کے ہاں حق ہوگی اور جو باطل ہوگی اللہ اس کا بطلان ظاہر کر دیں گے لیکن یہ رویہ اچھا نہیں ہے کہ آج اس طریقے سے آپ جو ایک دوسرے کو توڑیں نتیجہ کیا ہوگا پھر امت کا مزور ہوگی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندو پاک کے اندر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی اپنی زندگی اور اپنی حیثیت کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان کی درسوا ہو رہے ہیں خدا رہی یہ فرقہ واریت کا جو زہر ہے اور یہ حرکتیں چھوڑ دیں اب بڑے دشمن کو سامنے دیکھیں عیسائیت یہودیت ہندو بات یہ بڑے بڑے دشمن ہونے سامنے اپنی طوانائیوں ان پر لگا دیں ان کو باطل قرار دینے میں لگائیے یہ دیوبند یہ بریلوی اہل حدیث کو باطل کرنے پر نہ لگائیے ان کو باطل کرنے پر لگائیے جو آپ اللہ اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ اسلام کی جڑے کاٹ رہے ہیں آپ اس کی بطلان پر تلیب پڑھ لیں آپ پڑھ کے جو دیوبندیوں کو کافر کر رہے ہیں بریلویوں کو مشرک کر رہے ہیں وہابیوں کو استعا کر رہے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے اگر کرنا تو بڑے دشمن سے لڑیں وہ بڑا دشمن جب بم پھینکتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ کے سنی ہیں وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلوی ہے یہ اہل حدیث ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبندی کا وہابی ہے وہ دشمن تو سب کو ایک ہی کٹاگری میں قتل کرتا ہے کیا جو آسٹریلیا کے اندر قتل کرنے والے نے جو پچاس بندے گولیوں سے بھون دیئے کیا اس نے بھوننے سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں آپ اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہیں سنی ہے کیا اس نے پچاس پچپن لوگ جائے وہ جو اس سے خون کے اندر نہلا دیئے اور اس کا آج تک پتہ نہیں اس کا ہوا کیا بھر جیل میں چڑھا گیا وہ آسٹریلیا کے اندر جو طوفان کھڑا ہو گیا مارنے والے نے پوچھا نہیں کیا دیوبندی بریلوی بھائی یہ آپس میں لڑ لڑ کے آپ ڈیفرنس اور اپینینز ہیں یہ سب ڈیفرنس اور پرپس نہیں ہیں پرپس سب کا ایک ہے رسول اللہ کو چاہتے ہیں اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اپینین کا ڈیفرنس ہوتا ہے اپینین کا ڈیفرنس ہر چیز میں ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ رہنے دیں بس آپ اخلاص سے اپنے مسئلک پہ چل کے اپنے منزل پہ پہنچیں اس طریقے سے ایک دوسرے کو راندہ درگاہ کر کے آپ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا کریں بہت خوبصورت جواب ما شاء اللہ تفصیل سے آپ نے اب مجھے امید ہے کہ اس مسئلے پہ کوئی کال نہیں آنا چاہیے کہ جواب آگیا موسیقی موسیقی